ٹائمز ناؤنہ بھارت کے سمال رہا تھا انوت مشہ نے گراؤنڈ زیرو پر جا کر کئی لوگوں سے بات کی ٹائمز ناؤنہ بھارت کی کیمرے پر ہنسا کی گھائل لوگوں نے بتایا کہ کیسے بھیڑ نے حملہ کیا آپ بھی سنیے جودپور ہنسا معاملے میں کئی لوگ گھائل ہوئے ہیں اس سمیں ہمارے ساتھ وہ جنللسٹ موجود ہیں جو کہ اس ہنسا میں گھائل ہوئے ہیں یہ اس سمیں کے چسمدید بھی ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کار یہ ہنسا شروع کیسے ہوئی اور کیا کس کی لاپروہی اس میں صاف طور پر دیکھنے کو ملتی ہے آپ پہلے ہم ان کو دکھانا چاہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو چوٹے بھی آئی ہوئی ہیں یہاں پر باقاعدہ ان کی ملسی جو ہے وہ فیلحال ابھی چل رہی ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈیلیگیشن بھی آیا تھا جو کہ اندر جو گھائل ہیں ان سے مل کر گیا ہے ان سے کیا کچھ بات ہوئی کیسے ہنسا ہوئی کیسے شروعات ہوئی یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے کتنے وجہ کے آس پاس کا یہ انسیڈنٹ تھا شروع سے کہانی آپ سے سمجھنا تھا یہ سارا انسیڈنٹ 11 بجھ کے 45 منٹ پر چال ہوا ہوا ہم لوگ جالو گیر چوراہ پہ آئے یہاں پہ کافی طرح کے الگ در اسلام ہے کیا کوئی بھی طرح کے اپنے درم کے جنڈے لگا رہے تھے لوگ یہاں پہ ایک مورتی ہے چوراہ پہ وہ ہے سو تنترہ سینانی کی فریڈم فائٹر کی جن کا نام ہے بال مکنجی بسا جب اس طرح کے جنڈے لگایا جا رہے تھے تو ہم نے پولیس سے بولا کہ یہ جنڈے لگا رہے ہیں یہ جو مورتی ہے یہ ڈیمیج ہو سکتی ہے اس کو پوری طرح سے ٹیپنگ کر رہے ہیں یہ یہ طریقہ غلط ہے لگانے کا یہ چاہے تو ڈنگ سے نیچے فاؤنڈیشن رکھے جنڈا لگ سکتا ہے تب ہی وہاں پہ 200-200 یوک انما دی جو بہت زیادہ اگریسیو تھے جو یہ جنڈے لگا رہے تھے انہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کر دیا کہ آپ لوگ کیوں وہاں پہ پہ پہلے سے جنڈا کوئی لگا ہوا تھا وہاں پہ جنڈا آلیڈی لگا ہوا تھا وہ یہی انہوں نے لگایا تھا اپنا گرین کلر کا اس طرح کا کوئی اور ہم نے صرف یہی کہا تھا بات یہ تھا کہ پرشنام جنتی تھا اس کی وجہ سے وہاں پہ بھگوہ کلر کا جنڈا لگایا گیا تھا بھگوہ جنڈا جو لگایا تھا وہ ہم نے پولیس کی دیکھ رکھ میں خود نے اتروایا تھا تاکہ کوئی طرح کے سامپردیک سوہرد نہیں بگڑے کوئی طرح کے لڑے جگڑا کوئی طرح کے ہنسا نہیں ہو اس لیے پولیس کی دیکھ رکھ میں وہ جنڈے اتار دیے گئے تھے وہاں کوئی طرح کا جنڈا نہیں تھا جنڈے بعد میں لگایا گئے اور جو جنڈے لگانے کا طریقہ تھا وہ غلط تھا اس کا ویروت وہ بھی صرف پولیس سے کیا گیا اور پولیس سے ویروت تھا پولیس کو یہ کہا گیا کہ آپ ایسا کیجئے ہم نے سی آئی کو سکھ فون کیا تھا کہ آپ پولیس یہاں پہ پتہ آ رہے اور اس لیے کو کنٹرول کریں اور یہ طریقہ جو ہے وہ غلط جنڈا لگانے کا تو وہاں پہ جو لوگ جنڈا لگا رہے تھے وہ اپنے ایگریشن میں تھے اور وہ اس بات کو نہیں سمجھ پائے اور کچھ لوگ تھے ان کے سمجھ بھی گیا انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ صحیح کہا ہے بلکل پر تب تک وہاں پہ لاتھی ڈنڈے لے کے کم سے کم 40-50 یوک اور 200 دائسوں کی بھیڑ ہاتھیار تھے کم سے کم 40-50 یوک انہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کر دیا وہ اٹیک لمبا چلا کم سے کم 5-7 منٹ تک وہاں پر 200 دائسوں لوگوں نے انہوں نے مچایا پورے جالوے گیٹ پر افضادفری مچی کئی گاڑی والے چھتی کرسطوے وہ ادھر ادھر بھاگتے رہے اور یہ وہاں پر ہردنگ مچاتے رہے پھر ایک ہمارے بیچ میں پترکار تھا جو اوپر سے ویڈی ریکارڈ کر رہا تھا تو اس کا فون لے کے توڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے وہ بھاگا چوکی کی طرف جالوے گیٹ چوکی ہے اس کے اندر اتنی توڑ فوڑ کی گئی پورا کانس توڑ دیا گیا اندر تک ایک کونسٹیبل تھا وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے دردر بھاگا یہ استیتی ہو گئی کم سے کم 40-50 یوک اس کو ماندے کے لیے دوڑے اور اس کا فون چھین لیا اور توڑ دیا گیا مطلب میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کیونکہ لگاتار اس بات کو لے کے کنفیوزن بنا ہوا ہے جنڈا پہلے سے لگا ہوا تھا وہ ہٹ گیا تھا دوبارہ جنڈا لگایا جی وہ سام کو ہٹ چکا تھا وہ دوبارہ کو پولیس پرسیسن کے دوبارہ نیویدن کر کے ہٹا دیا گیا تھا تاکہ کوئی طرح کا سام پردیکٹ ایک سوار نہیں بگڑے وہاں پر کوئی جنڈا نہیں تھا اس وقت انہوں نے اپنا جنڈا لگایا اور لگانے کا جو طریقہ تھا وہ بہت ہی غلط تھا میں پھر دورا رہا ہوں کہ ایک فریڈم فائٹر کی مورتی کو جنڈے کا بیس بنانے کے لیے پوری طرح سے ورائپ کر دیا گیا ٹیپ سے ٹیپنگ کر دی گئی اس ٹیپنگ کا ہم نے ویروت کیا کہ موہ پر آپ نے ٹیپ لگا دیا جو غلط ہے جنڈا لگانے کا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے آپ چاہے تو اس کا بیس بنانے سکتے ہیں فاؤنڈیشن رکھ سکتے ہیں اور مجبوط کر کے اپنا آپ اس مورتی کو اگر بیس بنانے کے کام میں لے رہے ہیں تو یہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو فریڈم فائٹر ہے یہ ہمارے درم سے آپ کے درم سے سب ہی چیزوں سے سب سے اوپر ہے دیش کی آزادی میں یہ ان کا بلیدان ہوا ہے تو یہ ہم سب ہی کے لیے بہت سمبانیت ہے تو آپ یہ غلطی کر رہے ہیں پر ہم نے ان سے بات ہی نہیں کہ ہماری بات ہی پولیس سے ہوئی تھی پرساسن سے ہوئی تھی اور بیچ میں وہ کوت کئے پولیس والے بھی اپنی جان نہیں بچا پائے وہ اپنے آپ کو بچا لے یہی بہت بڑی بات ہوتی اس وقت بہت بڑی بات تھی تو وہ ہمارا کیا ڈیفنس کرتے تو وہ ہمارا بھی ڈیفنس نہیں کر پائے اپنا بھی ڈیفنس نہیں کر پائے آپ کو بھی چوٹے آئے ہیں جی یہاں گردن پہ سر میں اور سیویر ہیڈ انجری ہے جو ایمیل سی کے لیے میں یہاں پہ آئے ہوں کل رات کو ایمیریٹی ہسپیٹ لائے گیا تھا میرے کو ایک بار اور مجھے ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی کلوٹ وگر کے کوئی دکت نہیں ہو سر میں تو واپس میں بھی ہسپیٹ لائے ہوں جگڑا ہوتا ہے کوئی لڑائی ہوتی ہے کوئی لڑائی ہوتی بھی نہیں ہے باتچیت ہوتی ہے اس باتچیت کے بیچ میں how is it possible to manage these things کی کیسے اتنے بڑے بڑے ڈنڈے اور پتھراؤ کے لیے نکیلے پتھر کان سے collect کر لیے جاتے ہیں اور attack کر دیا جاتا ہے یہ ہماری سمجھ کے بار کیونکہ ہم لوگ کوئی planning سے گئے نہیں تھے ہم لوگ جنرل conversation کر رہے تھے اور ایک دم سے ایک ساتھ میں اتنے سارے لوگ آ جانا اتنے ڈنڈے اور ایک ساتھ میں پائیپ ڈنڈے لے کے آنا اور ایک ساتھ میں اتنے نکیلے پتھروں سے پتھراؤ کرنا یہ ہماری سمجھ کے بارے یہ chronology سمجھنا بہت مشکل ہے کی لوگ چاہ کے آ رہے ہیں یہ پہلے سے جگڑا کرنے کی planning کر کے آتے ہیں ان کے مند میں ایسا کچھ ہوتا ہے یہ یہ کیا planning کر کے اس طرح سے لڑائیاں کرتے ہیں یہ سمجھ پانا بہت مشکل ہے گواہ نمبر ایک کا آپ نے سنا گواہ نمبر دو ہے امیر جن کے بھائی بھی ہنسا کا شکار ہوئے ہیں وہ اس ہنسا میں گھائل ہوا ان کے بھائی جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کل یہ گئے تھے کل نہیں گئے تھے بھئیہ یہاں صوبے گیا تھا اپنی سسٹر کے ہاں جا رہا تھا اس دوران یہ چیچ ہو گیا یہ بیسکلی جالوری گیٹ سے گھوڑے کی چوک کی طرف جا رہا تھا دودھ کے چوٹے کے پاس یہ کھڑا ہوا وہاں پہ کچھ اپدربی لڑے ہی کر رہے تھے تو اس نے بائک رکھ کے سائیڈ میں کھڑا ہوا تھا جتے کسی نے بائک میں آگ لگا دی کسی بائک میں اس بائک میں آگ لگا ہی پاس میں کھڑے کسی نے پیٹرول ٹینک کھول دیا تو اس میں آگ کی چپیٹ میں ہی آ گیا کیا کرتے ہیں ہمیں یہ انجینئر ہیں انڈیگو پینٹ میں جاپ کرتا ہے تو وہاں سے وہ گجر رہے تھے ہاں تینکیو بھائی نہیں جوڑ تو ظاہر طور پہ یہ تھے ان کے بھائی جن کا ساب طور پہ ہی کہنا تھا کہ وہاں سے گجر رہے تھے اسی وقت ایک اپدربی نے بائک پیٹرول جو ہے اسے کھول دیا جس کی وجہ سے وہاں پر آگ لگ گئی اور اسی وجہ سے یہ گھائل ہو گئے ہیں فیلحال ایڈمیٹ ہیں امیت لگاتار یہاں پر ڈیلیگیشنز بھی آ رہے ہیں وہ لگاتار دیکھ رہے ہیں ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے تو پہلے دوسرے گواہ کو آپ نے سنا تیسرے گواہ ہیں مکل جنہیں اپدربیوں نے لوہی کی روڈ سے حملہ کر گھائل کر دیا جوتپور ہنسا میں کئی لوگ گھائل ہوئے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ مکل ہیں جو کہ اس ہنسا میں گھائل ہوئے ہیں مکل سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے مکل کو چوٹ لگی ہوئی ہے پیر جو ہے وہ بری طرح سے فیکچر ہے بتائیے جا رہا ہے کہ روڈ سے مکل پر حملہ کیا گیا تھا کیا ہوا تھا مکل کتے بہتے ہیں آپ سے کوئی باتشیت کوئی کچھ کیا ہوا نہیں میں سیدھا سیدھا کام سے گھر پہ جا رہا تھا تو ادھر جلو دی گیٹ پہ دنگا ہو رہا تو اس کی وجہ سے میں جا رہا تھا سیدھا سیدھا تو میرے کو دیکھ کے کیا پتا کیا ہوا کہ گاڑی کو مارا پہل تو لات اور پھر میرے کو گی رہا ہے اور پھر میرے کو روڈ سے مارنے لگے کتنے لوگ تھے چھے سے سات لوگ تھے چھے سے سات لوگ آپ گاری سے تھے بائک سے تھے ایک تیوہ کونسی گاری سے تھے ایک تیوہ تو آپ کو روپ کے مارا ہوئے نہیں میں جا رہا تھا کچھ بولا نہیں آپ کو کیوں مار رہے ہیں کیوں آپ نے پوچھا پانچ سے چھے لوگ تھے کچھ بھی نہیں بولا کیوں مار تینوں گواہ کو آپ نے سن لیا اب ایک بار فرو کرتے ہیں انوش مشہ کا ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں جوتپر سے انوش لگتا ہے مکی منتری عشوک گیلوت کو ان کے ادھکاریوں نے بتایا نہیں ہے ارویند کے بارے میں امیت کے بارے میں مکل کے بارے میں جنہیں دنگائیوں نے ہردنگیوں نے اس طرح سے غائل کر دیا کہ اسپتال میں علاج کر آ رہے ہیں جی بالکل کہا جا سکتا ہے بتایا تو ضرور ہے لیکن جو لوگ غائل ہیں ان کے بارے میں ساید وہ گمبیتار سے نہیں لے رہے ہیں کیونکہ کل باقاعدہ جو سرکار تھی سرکار کے جو منتری تھے وہ باقاعدہ وہاں پر گئے تھے جو غائل تھے ان کو باقاعدہ ان سے ملے تھے ان سے حالچال بھی لیا تھا اور پتا بھی کیا تھا کہ کس طریقے سے ان پر اٹیک ہوا لیکن باوجود اس طریقے کا بیان اپنے آپ میں سوال کھڑا کرتا ہے یہ آپ کو ہم دکھانا چاہیں گے سرکٹ ہاؤس ہے جہاں پر فلحال جو ہے لگاتار میٹنگز جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں سرکار کے منتری جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور تمام آلہ ادھکاری جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں منترنا کی جا رہی ہے لیکن سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر کار اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی لیکن باوجود اس کے یہ کہنا کہ ہم نے سپریڈ نہیں ہونے دیا ہم نے پھیلنے نہیں دیا اور دوسرے راجیوں کا اگزامپل دینا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ دوسرے راجیوں کا اگزامپل دی رہے ہیں لیکن آپ کے راج میں اتنی بڑی گھٹنا ہو جاتی ہے اسے آپ گھٹنا مانتے ہی نہیں آخر آپ گھٹنا کو کب مانیں گے جب جس میں اتنی لوگ گھائل ہو گئے ہیں چاہے ہم کرولی ہنسا کی بات کریں چاہے جوتپور ہنسا کی بات کریں تو نشیط طور پر یہ بیان جو ہے اپنے آپ میں کئی سوال کھڑے کرتا ہے اور یہ کئی نہ کئی انہیں جاننا چاہیے کہ جو لوگ گھائل ہوئے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم جس طریقے سے کل جن علاقوں میں گئے ہیں جہاں پر یہ ہنسا ہوئی تھی وہاں کے لوگوں سے ہم نے بات چیت کیا وہ کتنی ڈرے ہوئے ہیں وہ کتنی سہمے ہوئے ہیں کیونکہ جس طریقے سے اپدر بھی آئے جس طریقے سے ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے اس سے وہ کافی ڈرے ہوئے تھے کئی لوگ ہمیں ایسے ملے جن کا سابطور پیائی کہنا تھا کہ ہم سیکیور نہیں ہیں ہم سرکشت نہیں ہیں تو نشیط طور پر ایک بڑی گھٹنا ہے جسے کہیں نہ کہیں ماننے کو تیار نہیں اور ذمہ داری لینے کو بھی سرکار جو ہے وہ تیار نہیں ہے اچھا یہ بتائیے گھائلوں کو لے کر کسی طرح کی مدد کا اعلان ابھی تک کیا گیا ہے پرشاسن کی طرف سے سرکار کی طرف سے یا پھر انکل اگر آئے کی کوئی چھوائی نہیں ہے تو کس بات کا محافظہ دینا کس بات کی مدد دینا جی بالکل اس باوت ہم نے بلکہ پوچھا بھی تاکل جب ہم گئے تھے مکل کی ماہ سے ہم نے اس باوت بات چیت کیا تھا کیا کسی محافظہ کسی طریقے کی راحت کی بات کی گئی ہے سرکار کی طرف سے تو ان کا سابطور پر یہ کہنا تھا کہ نہیں یہ ضرور کہا گیا کہ آپ کو انصاف ملے گا جو لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے